سلام علیکہ یا حقیب اللہ یا رسول اللہ ناتے پاک کے پیان رشاہ کوئی کیا جانے جانے ہے خدا رتبہ محمد کا سنانے عرش آزم پر پر بھی ہے کلمہ محمد کا سنانے عرش آزم پر بھی ہے کلمہ محمد کا خدا نیا پکا سانی نہیں رکھا کسی کو بھی بھلا پھر کیسے آئے گا نظر سارا محمد کا نہیں سے بڑی توصیف ہو سکتی ہے آپ کی خدا نے کہہ دیا جب خلق ہے آلہ محمد کا نہیں کوئی نبی بھی آپ کا ہم سر جاوا لوگ نبائے حمد اے محشر میں بھی مچا محمد ہے محشر میں بھی مچا محمد کا رہو گے سر فروت ہر ہمیشہ دونوں عالم بودا اگر ہو جاؤ گے دل سے یا شہدہ محمد کا کوئی کیا جانے جانے ہے خدا رکھا اور اس کے بعد اب کچھ سے گول دستا حافظ اگر آپ جانے کچھ سے گھے بھلا ہاں رون کے خالی جناب جناب خلق بھلا سکتا بھلا سکتا اس ایساں چاہتے ہیں ا lectا رکھی تقل کرو اے میں پھر ہوگا آپ کو Warriors پھر ہوگا ٹھیک thirst لغی ہے لغی ہے موسیقا شرطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر موسیقی 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 پیش کیا اور اب ان کی کتاب پر مختصر تفسرہ کرنے کے لئے میں جنار احسان تابیس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ان کی موائیں اور ان کی کتاب پر تفسرہ کرتے ہوئے اپنے پیار آپ کے ادھار کریں آئیکون کے چاند سے ایک صورت محفیل سجانے کے لئے آبید صاحب ڈائیکٹر آئیکون کا بہت سے گزار ہوں کہ انہوں نے اچھی محفیل سجائے میں نے دنیا جہاں کی محفیلوں میں شکر کی ہے اور میں نے ایسا ایسا دیسپلین کا مظاہرہ میں نے بہت کم دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات کہ میں صبح نو بجے یہاں پہنچا تھا صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ ستائیس سال میں مدینہ میں اس سرگرمین سے دون بہت دون ساس منتر پار ستائیس سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب آپس لوٹا ہوں تو علبی سرگرمین کیا ہے یہاں کے طور پر ہی میں کیا ہے اور نئی نظر کہاں سے کہاں آبید کی طرف روض دعا ہو گئی ہے اور آج میں جو خوشی ہے کہ آج میں سب کے سامنے داؤٹر احسان تابش روگ روگ یہ بڑا اوٹ تھا عجسی اور نکلے کی طور پر جب جب احمد سبیل احسان تابش خوشید ہے عجسی اور قسیم الحقیہ اور نواب حسن نواب شجر جکار بھی اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے مرین شاہی جیسے سب سے بڑی بات جو نئی نظر تک پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اُردو کی سرمایے کو بہت قدر نہیں کر سکے ہم نکتاچینیوں کی درمیان نکتاچین نہیں بنے نکتاچینیوں کی درمیان ہم نے آگے بڑھنے والے کارور کو روگ دارا ہم نے نئی نسل کیا کیا ہم نے نئی نسل کو ترمیان کی آفتا نہیں بنایا ماملہ یہ ہے کہ آج اُردو جو ہے اپنے گھر میں ہی سسک رہی ہے سسک رہی ہے سسک رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر سے نکال لے کے پہنے سوچو کہ اُردو شیری زواں ہے اُردو صرف اور صرف مسلمانوں کی زواں نہیں ہے اُردو ہندووں کی زواں بھی ہے غیر مذہبی کی زواں بھی ہے اور کہ میں مدینے میں بھی رہا تو میں پوری دنیا سے جڑا رہا اب مدینی کی سرزمین کی وجہ کر پوری دنیا کے شائروں عدیبوں سے میرا واسطہ رہا چند لمحوں کا حصہ ہی لیکن جو فائد حاصل ہوا وہ فائد ہر کوئی مسئل نہیں ہوتا ہے کیا آمیر کیا بادشاہ اور کیا فقیر ہر کوئی ایک سب میں کھڑا رہتا تھا اور چاہے سلطان مرونائی ہو چاہے پاکستان کا نواز شریف ہو اور ہم سب جو ہے ایک ساتھ سب بندی کر کے نمازیں ادا کر لیتے تھے ان آپوں نے بہت ساری چیزیں دیکھئی ہیں ان آپوں نے بہت سارے اتاج رہاوں دیکھئی ہیں تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم آہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو اردو کی تعلیم کی طرف رابب کریں آپ محسوس کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب فارسی کا چلنگ تھا اور فارسی ہر خاص روان کی زمان ہوا کرتی تھی آج دھیرے 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 فارسی سے نابلد ہو گئے آمدن رفتن بھی نہیں جانتے ہیں کہ آمدن اور رفتن اور گفتن کسے کہتے ہیں یہ ہماری برنصیبی ہے کوئی بھی قوم یہود و نصارہ آپ کو کچھ نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ آپ رحیم رہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کریم رہیں وہ کہتا ہے کہ آپ صحیح رہیں لیکن اپنی شنافت کو آپ کھو دیں اپنی تحذیر کو آپ کھو دیں اور اس کے لیے وہ سو سال اور دو سال کا پروژت لے کے چلتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ آپ کی دیں تو آنے والی نصر کو ایک بہتر مستقل دینی تمہارے بنیں گے اور آنے والی نصر اور موجودہ نصر آپ کو دعائیں دیں گے یہ سامینال کر لینا یہ نششتیں کر لینا یہ گروبندی کر لینا یہ صرف ان تو ادب پر کسا رہا ہے آپ کو کھلے ہو رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آج جب میں ستائیس سال پار واپس لوٹا ہوں تو کچھ شناسہ سہریں ہیں کچھ نئی نصر آگے بس چکی ہیں اب کہاں جا کر مجھے جواب دینا ہے معاملہ یہ ہے کہ بھائی جان کی سب سے پہلی اولی تھونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو ہم صفر ہیں معاملہ یہ ہے کہ صفر ہیں تو پھر اولی تھی کی طرح ٹیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے تنیبیت نہیں دی ہم نے تنیبیت نہیں دی معاملہ یہ ہے کہ یہ نے لاکھر جیا مسوجہ کے بھائی یہ تو میں نے کہا کہ بھائی سندہ سال ہو گیا میں نے دیکھنے اور پڑھنے کی سلسلے میں میری آپوں میں مدینہ ہیں اور سفید کوشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر گھر کے بچے دینا حربی کے شکاہ ہیں تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ اس لیے کہ میں نے وہ ڈاؤن دیکھا ہے وہ تحضیب دیکھی ہے گیا کی جو تحضیب بڑا کرتی تھی ہم لوگوں نے ایک پیل فارم بنایا تھا اسی سندگی کی دھائی میں ہم لوگ بز میں گھرانگار کے نام سے پیل فارم بنایا تھا اور اس پیل فارم پر پڑے پڑے شوراہ اکرام پڑے پڑے افسادیگار چاہے وہ جیری تے ہوں پرکٹا تے ہوں سفروں گال میں لوگ آگاں اگر آ سکتا ہے سال ہو گیا تو وہ سب آیا کرتے تھے شمشی صاحب کی ویڑی دھویا کرتی تھی وہاں ادھر کی محمدیں جمع کرتی تھی صرف یہ کھایا جاتا تھا اور اصلاح اس طرح کی جاتی تھی کہ صاحب دوسروں کو کان کان خبر نہیں اب بلحائیرین میں خصوصیت یہ ہے کہ زفر بیٹھوی لف لف جوڑ کر اور جوڑنے کے بعد اسے بلحائیرین کا نام دے کر سامنے لانے کا بھی ہونا جانتے ہیں ماملہ یہ ہے کہ زفر بیٹھوی ایسی شرسیت ہے جو کتنے سارے اتار چڑھاؤں کے بعد تگودوں کے بعد اس منزل تک پہتا ہے لیکن جذبہ آج بھی جوان ہے ہم بڑھے ہو گئے ہم بڑھے ہو گئے اور یہ جوان یہ ایسے سال کی عمد میں جوانی کا جذبہ رکھتے ہیں یہی ان کا سب سے بڑا فن ہے دوسرا فن یہ ہے جب بلحائیرین آپ پڑھیں گے تو سب سے بڑی چیز جو مجھے محسوس ہوئی کہ ہونے اور نہ ہونے یہ درمیان ہونے کا احساس درہ جاتا ہے ہر شیل ہی ہونے اور نہ ہونے کی درمیان ہونے کا احساس درہ جاتا ہے ہر شیل ہیل کا اور یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسے جو ہیں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گئے عشقہ ہرپیٹی سے عشق مزاجی چل کے زفر کا نام انہوں نے کل ہائیرین رکھا ہے شیل کہنے کا صلیقہ آتا ہے اور زفر پیچھوی کی شاعری مشاہدات اور تجربات اس کو نظرداز کیا جاتا ہے اس لئے کہ کچھیں فرصت کے لگ بھی نہیں ہو جائے کچھیں اگر مالک کی تصصیق کی جاری ہے تو اس وقت گھڑے میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی ہیں جس کے میاں پر اس لئے میں کہتا ہوں ہم آپ سب سے مختلف ہیں کہ میں ستائیس سال میری آنکھوں میں مدینہ دیکھا ہے ستائیس سال میری آنکھوں میں مکہ دیکھا ہے ستائیس سال پوری دنیا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قوم جتنی بھی نصف جتنے بھی کارے گھولے سانتے گھولے جب سنا کہ مدینہ بھی میرا ہو گیا ہے تو میں نے کہا کہ ایسی بھی جدیری کو سلام میں تو چلا مدینہ میں تو چلا مدینہ اور میری پوری زندگی اللہ مسباطی حمد تو دوسری ہے اور میں پوری زندگی نا پوچی رکھتا ہوں آپ دکھانے والوں کی آپ یہ میرا شیبہ رہا ہے یہ اُت زبانے کا شیبہ رہا ہے آپ یہ زبان میں طاقت اگر آپ نے ہے تو زبان کی طاقت کو آپ صرف ختم کریں اور اپنی جذر کی طاقت کو سامنے لائیں میں نے مختصر طور پر میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں